السلام علیکم دوستو میں امام سعید بات کر رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہے میرا پیجن سے ریلیٹڈ ایک فارم ہے اور بہت پیارا میرا چھوٹا سا پیجن فارم ہے اور آج میں دوستو آپ کو ایک پیجن کی بریڈ کے بارے میں بتا رہا ہوں اور یہ جو پیچھے کبوتر آپ کو نظر آ رہا ہے نا میں جنگلی طرف یہ یہ لالبن کبوتر ہے تھوڑی سی اس کی ڈیٹیل دوں گا تھوڑی سی اس کی ہسٹری بتاؤں گا اور پھر سندر ہے دوستو ایک کبوتر ہوتا اس کو ٹولی واہ soir بولتے ہیں پوری دنیا웃 میں ہیں عرب ممالک میں بھی بھی جو وہاں آتا ہے ٹولی لوگ عرب کرتے ہیں تنکو پچاس نسل دیکھیں ایک نسل میں پچاس نسل dabei ہے خیال اس نسل کے اندر اور یہ سمجھے کہ ٹولی والے کبوتروں کی یہ جان ہے یہ کبوتر یعنی ان سے اچھا کوئی ٹولی میں نہ لڑتا ہے نہ کوئی ٹولی میں اڑتا ہے اور جو ان کا ریزلٹ ہے دوستو وہ میں نے کہا نا پہلے نمبر پہ یعنی ان کی جو خوبصورتی ہے ان کی جو بہادری ہے ان کبوتروں کی اڑان ہے ٹولی کے اندر تکڑی کے اندر ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دوستو تو کہنے کا مقصد یہ ہے تو آج میرے پاس یہ ایک توفہ آیا ہے کل ایک بھائی نے دی ہے بہت پیاری مادی ہے جوڑوں کے لیے انڈے بچوں کے لیے تو میں انہی اسی گھنڈوں کا ایک نظر دیکھوں گا یہ بہت پیارے گھنڈوں کی مادی ہے یہ اوریجنل لال بند ہے اور درد گھنڈوں میں پتلے گھنڈوں میں یہ پتلے گھنڈے بہت نایاب ہوتا ہے اس کو گھنڈے کہتے ہیں دوستو یہ جو درد درد آپ کو نظر آرہے ہیں نا یہ اس کے گھنڈے اور تھوڑے تھوڑے آپ کو غور کریں گے تو وائٹ بار دی سے لگ رہے ہیں نا تو یہ سائز بھی بہت پیار ہے مادی کا انڈے بچوں کے لیے بہترین ہے اور یہ جو آگے اس کو آپ چھوڑے ہیں یہ کارسنی کبوتر ہے یہ بھی ٹولی کا ہے یہ لیک نسل ہے تو آج میں صرف جو فوکس کر رہا ہوں صرف اس مادی کے بارے میں اس نسل کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل دوں گا بتا رہا ہوں ابھی میں ہاتھ نے پکڑ کے بھی آپ دوستوں کو اس کا شوک کر رہا ہوں گا اور میں نے بتایا کہ یہ ٹولی اولے کبوتروں کی جان ہے دوستو جان ٹولی میں اگر یہ نہیں ہو تو ٹولی کا مزہی نہیں ہوتا اور پوری ماشاء اللہ ان کی بہادری یہ ہے کہ دوستو ہلکا دانہ رکھو تھوڑا دانہ رکھو اس پہ بھی یہ بہترین ریزلٹ دیتے ہیں اچھا اڑتے ہیں اور لوگ ان کو لڑاتے ہیں ٹولی کے اندر مطلب یہ نہیں ہو تو مزہی نہیں آتا نا پلے کی لڑائی میں پلے کی لڑائی میں اور بہت بہادر نسلیں پکے پنجوں کی نسلیں یہ انڈیا کی بریڈ ہے دوستو یہ بھی بتانوں آپ دوستوں کو کہ بیسیکلی یہ جو بریڈ ہے یہ انڈیا کی ہے تو انڈیا سے آیا وہ کبوتر ہیں اور میں نے کہا کہ یہ ایک نسل کندر نا پچاس نسلیں ہیں ٹولی والے کبوتروں کی تو بے رہا اب ہم کچھ جوڑے میں دو تین بناوں گا ان کی نسلیں نکالیں گے پھر ہم اپنی شرط پہ ان کے بچے چھوڑیں گے آپ کو اڑا کے بھی دکھائیں گے اور شوک بھی کریں گے تو آج ایک تحفہ ہے بہت پیاری مادی ہے اب اس کے لیے نر بھی لائیں گے ایک دو دن میں کوئی اچھا نر آئے گا آپ دوستوں سے میں نر بھی شیئر کروں گا اس نر کے ساتھ اس کے جوڑا بنائیں گے بچے بھی آپ سے شیئر کریں گے ریزلٹ بھی شیئر کریں گے تو یہ لڑتی بھی مادی ہے ایک دوست نے کراچی کا ایک ایک علاقہ ہے آہ سولجر بازار تو سولجر بازار میں ایک دوست نے میرے انہوں نے یہ پکڑی تھی اپنے سیدھی کی یعنی سامنے جو دشمن تھے ان سے لڑا کر تو بہت پیاری مادی ہے دیکھیں آپ ماشاءاللہ انڈے بچوں کے لیے بہترین مادی دوستو تو میں جارہ اس کو اور فوکس کرتا ہوں بلکہ ہاتھ میں نہیں پکڑتا ایسے ہی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت پیاری مادی ہے تو اچھے بچے نکلیں گے آہ اس کا ریزلٹ آپ سے میں شیئر کروں گا آہ دوستو نہ ہم کوشش کریں گے کہ لالبن کھیرا مل جائے یا گھاگرا کھیرا مل جائے یا بنارسی گھاگرا مل جائے یہ تین چار نسلیں جو میں نے نام لی ہے نا اس کے ساتھ وہ بہت پیارے بچے دے گا تو ہم ایسا نہ ڈھونیں گے اور لائیں گے لگائیں گے اور جو ریزلٹ ہوگا بچے آپ دوستوں سے شیئر کریں گے تو میں نے بریٹ کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل دیتا ہوں ایسے تو جتنی ڈیٹیل دوں گا اس بریٹ کے بارے میں کم ہے کیونکہ میں نے کہا کہ یہ شہزادہ قبوتر ہیں اور طولی کی یہ جہان ہے یہ قبوتر میں نے کہا کہ ایک نسل میں پچاس نسلیں ہیں دوستو تو میں نے تو صرف ایک نسل کے بارے میں آپ کو اتنا کچھ بتا دیا تو میں یہ ویڈیو بند کرتا ہوں دوستو اور پھر کسی اور نسل کے ساتھ حاضر ہوں گا اور اس کی ڈیٹیل آپ دوستوں سے شیئر کروں گا یہ آگے بھی ٹولی والا ہے لیکن یہ کاس نہیں کہلاتا ہے تو ابھی میں اس کو تو چھوڑتا ہوں اور میں یہ ویڈیو بند کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو آپ لیکن جوائے کریں پھر ایک نیکسٹ ویڈیو آپ سے شیئر کریں گے نر لائیں گے تو پورا جوڑا آپ سے پھر میں ایک ویڈیو بنا کے شیئر کروں گا تاکہ اور آپ لوگ کا دماغ کھلے کہ کون سی نسل ہے اور اس کے مطلب کس طرح اس کی پہچان کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے دوستو السلام علیکم